بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفظ ہیں یعنى کہ اگر جی کے بعد ای آتا ہے تو اس کا تلفظ جیم ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھنی ہے اپنے بات کیا یاد رکھنے ہے جی کے بعد ای تو یہ آواز کون سے دے گا جیم کی جی کے بعد ای آئے گا تو یہ جیم کے آواز دے گا جیسا کہ جیم جیم ہوتا ہے قیمتی پتھر ہو جو انگوٹھی بغیرہ میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایج یہاں پہ بھی دیکھیں جی کے بعد ای آیا یہاں پہ بھی جی کے بعد اور یہاں پہ جینٹل یہاں پہ بھی جی کے بعد ای آیا تو جینٹل جیم کی اس نے آواز دی جینٹل ہوتا ہے شریف آدمی پیج ہوتا ہے کتاب کا ایک ورکہ پی اے جی ای تو جی کے بعد پھر ای آیا تو ہم نے دیکھا جی کے بعد جب بھی ای آئے تو جی کے آواز جیم کی بن جاتی ہے یہ پہلا اصول ہم نے کر لیا یہ دوسرا اصول جو اس کا ہے باقی اکثر جگہوں پر اس کا تلفظ گاف ہوگا تو یہ آپ نے ایک بات یاد رکھ لی کہ جی کے بعد جب ای آتا ہے تو اس کی آواز جیم بن جاتی ہے ادر وائز جی کی آواز گیاف جیسی رہتی ہے جیسا کہ گرل لڑکی کو کہتے ہیں گو جانے کو کہتے ہیں جی او گو گو ونٹ کون اس کی فارمز ہوتی ہیں آگے ہے بگ بی آئی جی جہاں پہ بھی جی ہم نے دیکھا مختلف شکلوں میں تو اس کی آواز گیاف ہی رہی بیگ بیگ کا مطلب تھیلہ ہوتا ہے اس کے بعد نیا ہمارا جو لفظ ہے جس کی ہم نے پروننسیشن کے بارے میں سیکھنا ہے وہ ہے اس کا تلفظ اس کے خاص تین تلفظ ہوتے ہیں اس کی یہ آپ نے یاد رکھنی بات کون کون سے تلفظ ہوتے ہیں زے کے بھی ہوتا ہے سین کی بھی آواز دیتا ہے اور شین کی بھی آواز دیتا ہے اس تو سب سے پہلا حصول کیا ہے لفظ کے آخر میں بی ای جی ڈبل جی جی ای آئی ای او ای ڈبل ای تو یہ آپ نے تھوڑا سا یاد کرنے کے لئے آپ کو ٹائم لگے گا بی جی 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 ای آئی ای او ای ڈبل ای تو جی وائ اور وائ بھی اس میں ہے تو اس کے بعد جب بھی ان میں سے کوئی بھی آئے تو اس کے بعد اس کی آواز زے جیسی نکلتی ہے کونسی آواز نکلتی ہے یہ جو ہم نے اوپر سارے سیٹ پڑھے کہ اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی لفظ دتا ہے یا دو لیٹر کا پیر بھی لکھا ہوا ہے تو جب بھی یہ آئیں گے تو اس کی آواز زے جیسی بن جائے گی اب یہاں پہ آپ نے نئے لفظ بھی سکھنا ہے ساتھ میں اپنی وکیبلری کو بھی بڑھانا ہے ٹیوبز نالیاں ریگز چہتھڑے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ہر جگہ پہ اس جو ہے زے کی آواز دے گا پیگز کھونٹیاں یعنی کہ وہ جو کیل لگاتے ہیں اس کو پیگز کہتے ہیں کھونٹیاں ایجز عمر کی بات کرتے ہیں کرائز چیخ نہ چلانے کو کہتے ہیں ہیروز بہادر آدمی جو بھی ہوتے ہیں روپیز تو یہ جتنی بھی ساری کی ساری ہم نے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سوری اس سے پہلے تو اس سے پہلے یہ جب آئیں گے اور ایس اس کے بعد آئے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آوازیں آئیں گے اس کے بعد ٹرائبز کبیلے کو کہتے ہیں بیگز تھیلے کو کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اب بی ای آیا یہاں پہ اے جی آیا یا صرف سنگل جی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل جی آیا یہاں پہ جی ای آیا اور یہاں پہ ڈی آئی ای آیا ڈی آئی ای تو بھی وہی آواز ہے اس کے لئے وہ او ای آواز آئی تو ایس زی کی بن گیا ڈبل ای آیا تو زی بن گیا تو یہ سارے کے سارے ایگز ہنڈے کو کہتے ہیں کیجز پنجرے کو کہتے ہیں لیڈیز خواتین کو گوز تو یہ گوز یعنی کہ اس کے ساتھ ایس یا ایس جب لگتا ہے یہ آگے ٹینسز میں ہم سیکھیں گے بیز شید کی مکھیاں بی ڈبل ای ایس کھلونے ٹوائز یہ سارے کے سارے ایگزمپل ہم نے جتنی بھی دیکھی تو ایس جو ہے زی کی آواز دیتا ہے دوسرا اس کا اصول جو ہے وہ ہے کسی لفظ کے آخر میں جی ایچ ٹی ٹی ای کے ای پی ای پی ای ایف یا ایف پی پی ای کے ای ٹی جی ایچ ٹی اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہو تو اور اس کے بعد ایس لگا ہو تو اس کی آواز سین ہو جاتی ہے یہ جتنے بھی ہم نے سیٹ پڑے یہ جب بھی آئیں گے اور اس کے بعد ایس آئے گا تو ایس کی آواز سین جیسی پیدا ہوگی ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں روفز تو او ایف آیا روفز تو سین کے آواز دے گا روفز شپز ہوپز کائٹس نائٹس جوکس تو اس میں جتنے بھی آپ نے دیکھے اس میں ایس جب اینڈ پہ آیا یعنی کہ او ایف کے بعد پی ای کے بعد ٹی ای کے بعد آئی پی کے بعد ک ای کے بعد جی ایچ ٹی کے بعد تو اس کی آواز سین بن گئی تیسرا ایس کا جو اصول ہے جہاں پہ یہ شین کی آواز دیتا ہے ایس وہ ہے لفز میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی او یا پھر آئی اے ہو تو اس کے بعد شین کی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کہ اب ایس ہے اس کے بعد آئی اے ہے تو ایشیا تو اس کی آواز شین جیسے ہوگی ملائشیا تو ایس کے بعد آئی اے آیا تو ملائشیا ملکوں کے یہ نام ہے اور اس کے بعد سیشن ایس ای ڈبل ایس آئی او این تو یہاں پہ بھی اس کے آواز یہ جو ڈبل ایس ہے تو اس کے بعد فالوڈ بائی آئی او این تو اس کی شین کی آواز ہوگی اب یہاں پہ ایس ہے ٹینشن تو ٹینشن کس کو کہتے ہیں الجن میں اور ٹینشن تو ایس آئی او این تو ہم نے اوپر پڑا تھا کہ آئی او این جب ہوگا تو اس کی آواز پھر شین جیسی ہو جائے گی نیسٹ ہمارا وارڈ ہے ٹی کا ٹی کا تلفظ ہم کس طرح کرتے ہیں ٹی کے مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں کیا کیا آواز یہ پیدا کرتا ہے شین چے تھے اور دال کی کسی تلفظ میں اگر ٹی کے بعد یعنی کہ ٹی کے ہم ٹی سیکھ رہے ہیں اور ٹی کے بعد جب آئی ای آئی ای آئی او ہو تو ٹی کی آواز شین جیسی نکلتی جیسے الیسٹریشن الیسٹریشن ہوتی ہے تفصیل کوئی مثال دے کے سمجھانا اس کے بعد ہے پیشنٹ تو اس میں بھی ٹی کے بعد آئی ای آیا تو آئی ای ہم نے اوپر پڑا پیشنٹ تو اس لیے شین کی یہ آواز دے رہا ہے انیشیل شروع سے پرموشن ترقی نیشن قوم کانسیکوینشنل زمینی یعنی کہ جو بعد کے حالات ہوتے ہیں کسی وجہ سے اس کو کانسیکوینشنل کہتے ہیں یہ پہلا رول ہے اس قطعہ ٹی کا ہم نے دوسرا اب رول پڑھنا ہے اگر کسی لفظ میں اس کے بعد ٹی آئی او این ہو یا ٹی کے بعد یو آر ای آئے تو ٹی کی آواز چے میں بدل جاتی ہے دوبارہ ایک دفعہ آپ کو سمجھاتا ہوں اگر کسی لفظ میں اس کے بعد اب کیا ہے اس کے بعد یعنی کہ ٹی آئی او این یہ ایک کمبینیشن ہے ٹی آئی این ہو یا ٹی کے بعد یہاں پہ بھی یو آر ای ہو تو ٹی کی آواز چے بدل جاتی ہے جیسا کہ کویسٹن تو ہم نے دیکھا ٹی کے بعد آئی او این کویسٹن یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا ٹی آئی او این کویسٹن سوال کو کہتے ہیں اب ٹی کے بعد یو آر ای یہ بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ جب فیوچر فیوٹی یو آر ای فیوچر تو یہ چے کی آواز دے رہا ہے کرسچین تو اب یہاں پہ ٹی کے بعد آئی این ہے تو اس کی آواز چے ہو گئی اب ٹی یو آر ای ٹی کے بعد یو آر ای آ رہا ہے تو کلچر تہذیب تو بھی اس کی آواز چے ہو گئی پرنسپل نمبر تھری اس کا ہے اگر کسی لفظ میں ٹی کے بعد ایچ ہو تو کبھی اس کا تلفظ تھے ہوتے ہوتا ہے اور کبھی ڈال چے ہوتا ہے جیسا کہ ٹی کے بعد ایچ ہے تو تھک بن گیا تھے کی آواز دے رہا ہے یہاں پہ ٹی کے بعد ایچ ہے لیکن دس بن گیا تو یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم نے with the passage of time learn کرنا ہوتا ہے اور یہ تھن ہے یہاں پہ بھی ٹی کے بعد ایچ ہے لیکن یہ تھے بنا ہے یہاں پہ دن ہے ٹی کے بعد ایچ ہے لیکن ڈال کی آواز دے رہا ہے دن تو تھک کیا ہوتا ہے موٹا گہرا گنا دس ہوتا ہے یہ دن کا مطلب ہوتا ہے پھیر ہونا تھن ہوتا ہے پتلا تھک اور تھن ہم نے پڑھتے ہیں اکثر تھک اور تھن تھک موٹے کو اور تھن پتلے کو چوتھے نمبر پہ اس کا ہے کبھی کبھی تی ایچ کا تلفظ تے سے کیا جاتا ہے جیسے کہ Thomas Thomas اب اس کو Thomas پڑھیں گے ایک آدمی کا نام اگر وہ دن میں اس کو پڑھیں گے آپ Thomas ہی پڑھیں گے لیکن انگلیش میں جب پرونانس کر رہے ہیں تھے تو Thomas اس کے بعد Thames یہ لندن میں ایک ندی کا نام ہے Thames تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں جو T کے ساتھ سارے الفاظت ہیں اچھا پانچوں بھی اس کا ایک اصول ہے T کا T H E دا کو دال زیر اور دال زبر دونوں پڑھنا صحیح ہے D اور دا یعنی کہ T H E کو اس کا قیدہ یہ ہے کہ اگر ووول سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں یعنی کہ کوئی لفظ ووول سے شروع ہو رہا ہے کوئی بھی ورڈ انگلیش کا ووول A E I O U سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں جو T H E ہوگا تو اسے دال کے نیچے زیر ہو تو جیسے پڑھتے ہیں دے دی پڑھا جاتا ہے جیسا کہ اگ اب یہ یہاں پہ یہ ووول سے شروع ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے The Egg The Egg اب یہاں پہ جیسے اصول کی بات ہے تو جیسا کہ کی ووول سے کوئی ساؤنڈ ہوگا جو بنے گا ورڈ جیسا کہ اگ ہے یہ ووول سے شروع ہو رہا ہے A E I O U ووولز ہیں تو اب The The Egg اور اگر کوئی ورڈ کانسونر سے شروع ہو تو پھر اس کے بعد دال کے اوپر جیسے زبر ہوتا ہے دا پڑھا جاتا ہے جیسا کہ The Cat اب یہاں بات یاد رکھیں گے کہ ہمارے پاس دی کو T H E جو ہے اس کو دی پڑھنا ہے دا پڑھنا ہے تو یہ دی پینڈ کرتا ہے اگلے ورڈ پہ اگلا ورڈ ووولز سے شروع ہو رہا ہے تو دی پڑھیں اگر وہ کانسونر سے شروع ہو رہا ہے تو دا پڑھیں کسی لفظ کے آخر میں اگر G H ایک ساتھ آئے تو اس سے F کی آواز نکلتی ہے جیسا کہ G H آیا کف C O U G H کف کف کا مطلب ہوتا ہے خانسی لاف G H آیا تو فیو کی آواز دے رہا ہے یعنی کہ G H یہ فیو کی آواز دیتا ہے جب دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو لاف کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا چلیں یہ تو ہم نے سیکھنے کی باتیں کر لی جو ہم نے اصول اگر آپ کو یہ یاد ہو چکے ہیں پچھلا پورا لیسن تو اب آپ ایکسسائز کی طرف آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو پروننسیشن کسے کہتے ہیں تو یہ تلفظ ہوتا ہے ہم جو الفاظ کو پڑھنے کے لیے آواز نکالتے ہیں اس کو پروننسیشن کہتے ہیں اس سلسلے میں جو قائدہ آپ نے پڑھا ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں خوش کریں کہ ہر ایک کو ون بے ون جو اس کے اصول آپ کو ایک ایک دو دو اگزمپل کے ساتھ یاد رہنے چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیر آورز جو ہے اس میں فلان ترتیب ہوگی تو یہ آواز تی اور ایس کی آتی ہے قائدوں اور مثالوں کے روشنے میں تلفظ کو صحیح کرنے کی خوب مشکل تو آپ نے کیا کرنا ہے جتنے ہم نے درمیان میں ورڈ شامل کی ہوئے ہیں لیسن میں آپ نے ان پہ پریکٹس کرنی ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا اس لیسن پہ گھرپ ہوتے جائے گی تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ